السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ آج کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے پہنچی میں وہ بتاؤں گا یہ پیچھے آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں یہ پولیس افیسر کہہ رہا ہے کہ ہمیں پولیس افیسر تاہر فریاد اس کا نام ہے اور بھی ویڈیو ہمارے پاس مجود ہے اور یہ پولیس والے وہاں پہ کیا کرتے ہیں کوئی علاقہ ہے درنے وال یا دانے وال ہے اس طرح کا کوئی علاقہ ہے لیکن اور جو ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں پولیس تشدد کے ایسے ایسے وہاں پہ افسوسناک واقعات ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ آج اس پہ بات کی جائے سب سے پہلے بتا دیتے ہیں یہ جو ویڈیو ہمارے پاس پہنچی ہے اس میں خاتون نے بتایا کہ یہ جو پولیس انسپیکٹر کہتا ہے یا کیا ہے یہ وہاں کا اس کا دھندہ یہ ہے کہ یہ ان کی بچیوں کو اٹھاتا ہے ان کو پریشان کرتا ہے ان پہ تشدد کرتا ہے اس علاقے کی بچیوں کو اور پھر ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ غلط کام کریں جب اس عورت سے پوچھا گیا کہ اور کیا غلط کام کرتا ہے یہ جناب قبضہ گروپ پہ ہے پولیس والے اور قبضہ گروپ کے ساتھ ساتھ اس عورت نے بتایا کہ یہ وہاں پہ دھندہ کرتے ہیں وہاں آٹھ دس گھر ہے لڑکیاں سپلائی ہوتی ہیں کوئی گاؤں کا چودری ہے کوئی اور بھی جو لوگ ہیں اس نے کئی نام لیے میں آپ ان سب کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ جب آپ یہ پولیس آلے کے تصویر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چاہلے گا اور پھر وہاں پہ اس عورت نے بتایا کہ کسی علاقے سے لڑکیاں لے کے آتے ہیں اور پھر وہاں پہ دھندہ ہوتا ہے یہ ہمارے پولیس فالوں کی یہ حالت ہے جب اس سے کہا گیا کہ آپ نے کبھی کسی سینئر پولیس فالے سے بات کی یا وہ کہتے ہیں یہ سب ملے ہوئے سب چور حرام خور ایک ہی سسٹم میں چال رہے ہیں اور جب ہم نے وہاں اطلاع کرتے ہیں تو ان کو تو اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ان تک وہ پیغام پہنچتا یہ ہمارے اوپر پھر تشدد کرتے ہیں ہماری بچویاں باہر نہیں نکل سکتی ہم تکلیف میں ہیں جناب یہ ارزانہ آکے یہ جو آپ کا آئی جی یا پیجاب کا وہ جو ڈرامے باز ہے نارمہ تو اس ہے کہ ہی فلموں میں ہونا چاہیے تھا اچھے رولدہ کر لینے تھے کیونکہ ظاہر ہے فلموں میں جھوٹ سب کچھ چال رہا ہوتا ہے تو یہ گوھر کرے کیا وجہ ہے اس کے بعد دو ویڈیو ایسی میرے سامنے آئی ایک لڑکے کو کہہ رہے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھو پولیس سالے وہ بیٹھنے لگا دوسرے پولیس نے پیچھے سے دکھا دیا اور جب وہ اس نے کہا کہ آپ نے دکھا کیوں دیا آگر سے احتجاج کیا تو ایک پولیس سالے نے گن جو ہوتی وہ نکالی اور اس کا جو بیک سائیڈ ہوتی اس کی کمر میں مارنی شروع کرتی یہ درندے جو پولیس میں بڑھتی ہوئے ہیں پاکستان کی جن کی خلاقی حالت کا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے جنہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا آج ہماری جو پولیس ہے اس کی جتنی عزت آپ سب کو پتائی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بچو ورنہ یہ مصیبت نہیں پڑ جائیں گے ہم مصیبت پھر ایک اور ویڈیو میرے سامنے سے گزری وہ بھی یہ تشدد کار رہے ہیں اسلام آباد کی ویڈیو مہاں بھی تشدد کیا گیا وہ ٹریفک پولیس آلا تھا اور ٹریفک پولیس آلا وہ ایسے اسے کھینچ رہا تھا جیسے یہ یہاں کا کنگ ہے اسلام آباد کا یہ پاکستان کے لوگوں کی قسمت دیکھو بعد قسمت ہی ان کی دیکھو کہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے اور رپورٹ بھی نہیں کر سکتے کسی کے خلاف کوئی رپورٹ کرے گا پھر شامت آ جائے گی پھر آ جائیں گے ابھی تم نے ہماری رپورٹ کی ہے تم نے ہمارے بارے میں بتایا اب یہ جو عورتیں بتا رہی ہیں کہ یہ اڈے چلاتے یہ ایک پولیس آلا نہیں ہی ہے آپ کو اکثر ملیں گے پولیس آلا شراب کی بہتے اچھا اس عورت نے بتایا شراب شباب کی محفظ چلتی رہتی ہے ٹون بادشاہ تھے کئی دفعہ آپ نے دیکھا اس دن وہ جو آئی جی کو گالیاں نکالا تھا شہد کیا نام دا اس کا وہ بھی ٹون بادشاہ تھا یہ قانون کے رکھوالے ہیں اور اس سے بڑی جو بدقسمتی اب میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے کہ لوگ پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیعث کر رہے ہیں اور وہ جو فوجہ لے شاید انہوں نے مہا میں کوئی غلط کام کیا ہے تشدد کیا ہے اور بعد میں وہ معافیاں مانگ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو داہر قادری تھا اس نے کہا تھا کہ جناب انہوں نے پاک فوج کو پجاب پولیس بنا دینا آج دیکھ رہے پجاب پولیس بنی ہوئی ہے پاک فوج کسی بھی ادارے میں چلے جائیں فوج آپ کو ملے گی فوجی جوان ملیں گے ریٹائر ملے گا یہ حاضر ان کی پاور اتنی ہے اگر وہ پینشن پہ بھی چلا گیا تو پاور میں کبھی نہیں آتی اور وہ ملک جو جمہوریت کے نام پہ آپ نے حاصل کیا تھا جو چلانا چاہتے تھے اس کا بیڑا گرک ہو گیا اداروں کا بیڑا گرک ہو گیا کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کرنا کسی ادارے کو پتہ نہیں کہ میں نے کیا کرنا میرا کام کیا ہے میں نے کس چیز کا حلف لیا ہوا ہے میری ذمہ داری کیا ہے جو لوگ یورپ میں دوسری دنیا میں پھیڑتے رہتے ہیں جب وہ ان ممالک میں دیکھتے ہیں تو میرا خیال ان کو سمجھ آنی چاہیے مگر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے بیسے کہ جو پاکستان میں جاہل ہیں وہ یہاں آکے بھی یورپ اور دوسرے ممالک میں ان میں سے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو سلح جاتے ہیں جو ان کو سمجھ آ جاتی ہیں یہ نوازشید کے گھر کے باہر ہی دیکھ رہے ہیں جو تماشا لگا گا مجھے یہ اعتراض جی کہ پی ٹی آئی نہیں لائے یا نون لیک نے لائے لیکن ان کی حرکتیں دیکھ رہا ہے ان کی حرکتیں دیکھ رہا ہے کوئی ڈانس کر رہا ہے کوئی پنگڑے ڈار رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے نہ قوم میں شعور آیا نہ قوم میں اکل آئی اور یورپ میں آکے بھی نہیں اکل آئی ہوتا ہے نا کہ کچھ انسان وہ کہتے ہیں جی پڑے آر نکڑے آئے وہ والی بات بھی نہیں ادھر اور جو وہاں سے لوگ آتے جب یہ وہاں جاتے ہیں تو ان کے ذرا تعلقاتوں سے ایک چار بندوں کے ساتھ ایک آدھے بڑے آدمی کے ساتھ اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں یہاں پہ پلیس نے کس طرح کابو کیا ہوتا ہے آپ اگر وہ سامنے علا نظارہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں تو پلیس وہاں موجود ہوتی ہے وہ روک نہیں ہوتی زمانی کہ خموش ہو جاؤ نال لڑو مگر وہ خموش نہیں ہوتے ان کو وضع یہاں کی پلیس کے پاس سے کوئی اختیار نہیں ہے زیادہ زیادہ جب تک آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یہ دوسرے کو گالیاں نکال رہتے ہیں پلیس آلے نے ان کو گالیاں نکال رہتے ہیں چھے پاکستان میں ایسے ہوتا ہے پلیس آلے تو گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتا پہلے وہ گالی نکالتا ہے اور پھر وہ اگلی بات کرتا ہے یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتی ہے اس سے سبق خاصل نہیں ہوتا پھر مجھے یہ پتا کہ جن کو یہ گرستار کرتے ہیں انہیں پولیس ٹیشن لے جا کے پھر مارتے ہیں اور تشدد اتنا کرتے ہیں پھر پر پرائیویٹ جگہ بنائی ہوئی جہاں لے جا کے مارتے ہیں یہ آپ چیزیں کسی اسلامی ملک میں دیکھ سکتے ہیں کسی اسلامی ملک میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جہاں پہ کامکہ انسانی کوکی تنظیمیں ہوگی کیونکہ انسانی کوکی تنظیمیں بھی ہمارے لوگوں میں اسی وہاں پہ ہیں نا ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں اسی طرح چلتا ہے جہاں سب چلتا ہے ماں کچھ بھی نہیں چلتا جو لوگ ان ممالک میں لیتے ہیں یورپ میں جرمنی انگلینڈ یا کسی بھی یورپ کے ملک میں وہ بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاتے بہت کام میں جو چینج کر پاتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کوئی کہیں سے پروگرام کر رہا ہے گندی گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو زبان پہ کنٹرول نہیں اور ان میں یہ ہوتا کہ میں جتنی بڑی گالی دوں گا شاید ٹک ٹاک پہ اور ادھر ادھر میرا پروگرام چلے مگر جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو تھوڑی شعور ہے جن کو کوئی شرم یا آیا وہ تو نہیں دیکھتے ہیں ان کے پروگرم یہ کہاں سے سارا کلچر آیا کیونکہ اسی کلچر سے پولیس آلے پیدا ہوئے جو آپ کی ہے یہ سب سے حرام خور ہوگا محلے میں یا گھر میں اس کو پولیس میں برتک رائیں کہ جا بجا کے لوگوں کی کم بختی لے ان کی شامل لائے اور وہ پھر آکے اپنا کام کر کر ناظرین آج آپ مہاں میں جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی دوری پڑ چکی ہے پولیس میں فوج میں عوام میں یہ کتنی دوری آپ زبانی روزانہ آکے اعلان کرتے ہیں کہ نہیں جناب کچھ نہیں ہوا سارا کوئی چل رہا ہے سب کوئی ٹھیک ہے مگر نہیں چل رہا آپ کو بتا ہے آپ کو بھی بتا ہے کہ اگر چل رہا تو روزانہ آکے اعلان نہ کرنا پہ کہ وہاں میں فوج کے درمیان کوئی دوری نہیں روزانہ آکے بتانا نہ پڑے یہاں تو کبھی نہیں ہم نے سنا وہاں بھی یوٹیوب کھول لے کچھ کھول لے چیف جسٹس کا بڑا الان چیف جسٹس کا آرڈر چیف جسٹس کا یہ چیف آف آرمی سٹاف کا یہ اور یورپ میں خان بندوں خدا بندے خدا آکے رہتے کبھی ہم نے چیف جسٹس کا نام بھی نہیں سنا کہ چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کہہ دیا پتا ہی نہیں ہمیں کبھی جو انگلینڈ میں رہتے ہیں یا چلے امریکہ کینڈا یہاں بھی کبھی آپ نے سنا یہ کہ بڑا حکم آگیا سپریم کورٹ کا بڑا حکم آگیا لہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم آگیا کیا حکم آگیا بعض میں پتا چلا وہ جی اٹک سے نکال کے ڈیالیہ میں ڈال دا بڑا حکم بڑا کام کیا وہ فیصلہ محفوظ کیا جج نے بڑی باغ دور لگا کے اور پھر کام ہے میرٹ پہ فیصلہ کرو پہلے تو بہت یہ فیصلہ جو آپ نے کیا یہ عدالت کا فیصلہ ہے ہی نہیں اگر آپ کو قانون کا آئین کا نہیں پتا تو مٹی ڈالو کیوں یہ کھوڑ کے بیٹھے ہوئے سارا تماش بھی نہیں جو شروع کی گئی تماش بھی نہیں ہے نا تماشا لگا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لے کئی چھوٹے ہوتے وہ جاتے تھے ہم باہر تو بندر کا تماشا نہیں چال رہا تھا وہ کبھی ادھر بیٹھ گیا کبھی ادھر بیٹھ گیا کبھی اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا ہوتا تو اس تماشا ہوتا تھا پیدا کوئی فائدہ نہیں تھا بچ منت تھا چھوڑو یہ چھوڑ مغل یہ چھوڑ مغل چل رہا ہے یہ سب عدالتوں میں آتے ہیں شگر لگانے کے لیے پلیس ہلا آتا ہے لوگوں پہ تشدد کرنا شگر ان کے لیے بنا ہوا ہے چیف آف آرمی سٹاپ کے بیان آتے ہیں شگر مغل لگانے کے لیے کبھی وہ کہے گا پتہ نہیں کیا لفظ بول لے گا کبھی کوئی میں نہیں بولنا چاہتا تو یہ شگر میں سسٹم چل رہا ہے اور جب شگر میں چل رہا ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کا چلتا ہے نا دینا آج ایک بڑا اہم پروگرام آ رہا ہے ایک تو عمران خان کے بارے میں ہمارے پاس اطلاع ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے ایک عجیب پاکستان کا مہور ہے ایک مولوی صاحب کی پریشانی کے سیریے میں ایک قادیانی وہ بول رہے تھے جن کو آپ کو بتایا کہ احمدی کہتے وہ آگے آفیسر تو وہ کہتا جی ہمارے لیے اب نئی پریشانی بانے ہیں اللہ تحاضرہ میں آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ کو ہماری ویڈیو نہیں مر دی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سبسکرائب کریں چیک کریں یوٹیوب کے ذریعے آپ کو ویڈیو ملنی چاہیے ملیں گے پروگرام میں مگر سبسکرائب کر لیں اللہ